کچھ روز قبل نیچی نیورسٹی کی تقریب کے دوران مبینہ طور پر حانیہ آمیر کے نام کی نعرے بازی پر اپنے شدید رد عمل کی گلوکار آسیم ازر نے وزاہ دے دی ہے انہوں نے کہا کہ وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کچھ مخصوص لوگ گفتگو کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے 2019 میں یہ افائیں گردش کر رہی تھی کہ حانیہ آمیر اور آسیم ازر ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور جلد ہی شادی کرنے والے ہیں تاہم 2020 میں دونوں فنکاروں نے وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا کہ دونوں کے درمیان نیچی تعلقات نہیں بلکہ صرف اچھے دوست ہیں جس کے کچھ عرصے بعد آسیم ازر نے موڈل اور اداکارہ میرب سے منگنی کر لی تھی تقریب میں نعرے بازی کا واقعہ اس وقت سامنے آیا جب ایک ہفتے قبل نیچی نیورسٹی میں ہونے والی ایک تقریب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں آسیم ازر غصے میں دکھائی دے رہے تھے ویڈیو میں دیکھا گیا کہ اداکار یاسر حسین اور گلوکار آسیم ازر سٹیج پر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں گفتگو کے دوران تالب علم نعرے بازی کرتے ہیں جس پر آسیم ازر فوراں غصہ ہو جاتے ہیں گلوکار فوراں ہی اپنی بات کو رو کر کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا بیٹا آئی بی آئے ہو یا پاگل خانے اس دوران یاسر حسین ماحول کو حلکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سارے پڑے رکھے لوگ ہیں برائے مہربانی ایسا نہ کریں اور سکون رہے اس کے بعد کونسرٹ میں بھی جانا ہے یا کونسرٹ منسوک کرانا ہے سوشل میڈیا پر یہ فاہیں گردش کر رہی تھی کہ تالب علم کی جانب سے ہانی آمیر کے نام کی نعرے بازی پر آسیم ازر غصہ ہو گئے تھے تاہم ویڈیو میں ہانی آمیر کا نام واضح طور پر نہیں سنا گیا اس وقت اصل میں ہوا کیا تھا آسیم ازر نے واضح کر دیا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ سوشل میڈیا پر کونسی ویڈیو گردش کر رہی ہے لیکن جس واقعے کہ آپ بات کر رہے ہیں وہ کونسرٹ سے قبل ایک ٹاک تھی انہوں نے بتایا کہ تقریب میں دالب علم کے ساتھ بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی تقریب کے دوران نعرے بازی کرنے والے کچھ لوگ بچے تھے وہاں میں غصہ نہیں ہوا تھا ویڈیو دیکھنے والوں کو اگر لگ رہا ہے کہ میں نے بدہ بھی زکی ہے تو میں معاست کرتا ہوں کیونکہ وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا آسی وزہ نے کہا کہ ویڈیو میں آڈینس کی آواز نہیں ہے اگر آپ وہ آواز سنتے تو معلوم ہو جاتا کہ وہاں کیا بات ہو رہی تھی پھر بھی اگر کسی کو برا لگا تو میں معافی چاہتا ہوں میں کسی کی دلازاری نہیں کرنا چاہتا کلو کار نے بتایا کہ کچھ مقصود لوگ ہماری گفتگو یا سوال کے بعد گانے کی فرمائش کر رہے تھے چیخ رہے تھے نعرے بازی کر رہے تھے ہماری گفتگو کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے یاسر حسین نوجوانوں کے لیے بہت اچھی بات کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہاتھ میں مائک ہے اور سامنے کوئی بدتمیز ہی کر رہا ہو تو ہمارے پاس مثال قائم کرنے کا موقع ہوتا ہے آسی وزہ نے بتایا کہ تقریب کے دوران تالبیلن کو ڈاٹنے کے بعد کونسٹ میں دوبارہ ایسا واقعہ نہیں ہوا البتہ لیگر لوگوں نے بھی ان مقصود لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور وہ درمیان میں نعرے بازی کر رہے ہیں آسی وزہ نے اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ جہاں کامیابی ملتی ہے وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلا وجہ حسد کا شکار ہوتے ہیں